بسم اللہ الرحمن الرحم و السلام علیکم فرینڈز برس با یوٹیوب چنل کی ایک نئی ویڈیو لے گئے حضرت امام امیر کہتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے تو آج کی ہماری یہ ویڈیو فینچز کے بارے میں ہوگی آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تاپ سیبن جو ہے وہ پرافٹیبل فینچ کے بارے میں بتاؤں گا جن کو آپ لوزار اکیس کے اندر رکھ کی اچھے خاص منافق ہمار سکتے ہیں اچھے خاصے پیسے ہمار سکتے ہیں دوستو فینچ ایک بہت زیادہ خوبصورت جو ہے وہ پرندہ ہے تو اس کا بھی کاروبار جو ہے وہ بہت زیادہ منافع بخش ہوتا ہے لیکن اگر آپ سمارٹ طریقے سے اس کا کاروبار کریں گے تو پھر آپ اس سے بہت زیادہ منافع کمال سکتے ہیں کوئی دوست ہوتے ہیں وہ اس کا کاروبار کرتے ہیں مینر بھی کرتے ہیں لیکن وہ جو ہے ان کو اچھا خاصہ منافع نہیں ہوتا اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایسی ممتیشن رکھی ہوتی ہیں جن کی مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ ہی نہیں ہوتی اس وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ منافع نہیں کمال سکتے ہیں لیکن آپ اگر ان کا سمارٹ طریقے سے بزنس کریں گے تو آپ اسے بہت اچھا منافع کمال سکتے ہیں سمارٹ طریقے کا بزنس کون سا ہوتا ہے دوستو آپ نے اس کی صرف وہی موٹیشن رکھنی ہے وہی کس میں رکھنی ہے جن کی مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوگی اور جن کو لوگ خرینا پساند کرتے ہیں وہ کس میں آپ رکھیں اور ہاتھ ہاتھ بھی آپ ایک دون کو بیش سکتے ہیں دوستہ آپ کو بہت زیادہ منافعوں سے ملے گا تو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو جو ساتھ فنچز بتاؤں گا وہ سب جو ہے وہ اچھی خاصی پرافیٹیبل فنچز ہیں دوستہ اکیس کے اندر اگر آپ ان ساتھ ٹائپ کی فنچز کو رکھیں گے تو آپ ان سے اچھ خاص جو ہے وہ منافع کما سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ہی دوکیسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کی اوپر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ پڑھیں گے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹفکیشن آپ تک دلی اور بس آنی پہن سکے تو چلیں دوستو شروع کرتے ہیں آکے اس ویڈیو کو سیمن کے اندر ساتھ پی نمبر پر ہمارے پاس فنچز کو ہم زیبرا فنچو کہتے ہیں پکچر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت فنچ ہے دوستو مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کی بریڈنگ کی حساب سے بہت اچھی فنچ ہے دوستو سینٹر ایشیا میں زیادہ تر پائی جاتی ہے دوستو کال فالیہ کا پیرانہ پسان کرتی ہے اور ایسی جگہ پیرانہ پسان کرتی ہے جہاں بے تلاہ وغیرہ ہو یا بارشوں کا پانی کھڑا ہو کیوں کیوں اس کو پینے کے لیے اور نانے کے لیے جو ہے وہ کافی مقدار میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے اگر آپ ان کا بزنس کرنا چاہتے ہیں اگر آپ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں فنچز کا تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ زیبرا فنچ لے آئیں دوستو پائی سے آٹھ ہنڈے اس کی جو ہے وہ ایوریج ہے اس کی فی میں جو ہے وہ پائی سے آٹھ ہنڈے دیتی ہے اور دوستو اس کی مارکیٹ میں جو پرائز ہے وہ چھے سو سے ایک ہزار گپی ہے پینجرے سے اگر آپ اس کو آسانی سے سھیل کھا سکتی ہیں دوستو اگر آپ نے اس کو دکھنے ہو آپ اس کو جو ہے وہ پینجرے کے اندر Map یہ جو ہے وہ بریڑنے کے دوران اس کو استعمال کر سکے اور دوسرا آپ نے جو ہے وہ پانی کے اچھی خاصی مقدار اس کے پنجرے میں رکھنی ہے تاکہ یہ پینے کے لیے اور نہانے کے لیے اس کو استعمال کر سکے دوستو اگر آپ گاس وغیرہ اس کے پنجرے میں جو ہے وہ نہیں رکھیں گے تو یہ پلنگیں کرنا شروع کر دیں گے یعنی اپنے جو ہے وہ نرم جو پار ہوتے ہیں اس کو نوچ نوچ کے یہ اپنے ڈالی کے یہ گونسلے کے اندر رکھنا شروع کر دیتے ہیں تیسلی اگر آپ اس کی بریڈنگ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کو جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک دو پانی اچھی مقدار میں اس کے پنجرے میں رکھیں اور دوسرا جو ہے وہ کارز وغیرہ یہ چھوٹے موٹے پانک سے ہوتے ہیں وہ آپ نے کافی مقدار میں اس کے پنجرے کے اندر رکھنے ہیں دوستو ٹاپ سیون کے اندر جو چھتے نمبر پر ہمارے پر فنچ ہے اس کو ہم سوسائٹی فنچ بھی کہتے ہیں اور اس کو بنگالی فنچ بھی کہتے ہیں دوستو بریڈنگ کے حساب سے ٹاپ کے اندر یہ فنچ بھائی جاتی ہیں بہت اچھی بریڈنگ کے حساب سے بہت زیادہ خوبصورت بہت اچھی بریڈ کرتی ہیں دوستو پائیں سو سے آٹھ سو کا اس کا جو ہے وہ پیر آپ پسانی سے مارکیٹ میں مل جاتا ہے دوستو اس کو فرسٹنگ کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے دوستی فنچز کے اندر جو ہے آپ اس کے نیچے رکھ کے جو ہے ایسے بچے آخر کھا سکتے ہیں دوستو بچے پالنے میں بہت زیادہ ایکسپارٹ ہیں یہ کسی بھی دوسرے پیر کا بچے جو ہے ہم سے نکال کے اندر کے نیچے راکھ کے بچے نکلوا سکتے ہیں دوستو اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ میل میل کے ساتھ اور فیمیل جو ہے وہ فیمیل کے ساتھ بھی پیر کے صورت میں رہ سکتی ہے کانونی میں زیادہ اچھی بریڈ نہیں کرتے اس کو آپ ون بائی ون میں رکھیں گے تو یہ اچھی بریڈ کریں گے دوستو میل کے ساتھ بھی پیر بنا سکتے ہیں فیمیل جو ہے وہ فیمیل کے ساتھ بھی پیر بنا سکتے ہیں فورٹینک کے لیے یہ سب سے زیادہ سمال ہونے ماری فینچز ہیں دوسرے کسی بھی ٹائپ کی فینچز جو اگر آپ انڈے جو ہے وہ توڑ دیتی ہیں تو آپ ان کے انڈے جو ہے وہ نکال کے ان کے نیچے رکھیں تو انشاءاللہ یہ بہت حفاظت سے جو ہے وہ بچے بھی نکالتے ہیں ان کی جو ہے وہ پروریش بھی کرتے ہیں دوستو ٹاپ سیون کے اندر جو ہمارے پر پانچ میں نمبر پر فینچ ہے وہ ہے جاوہ فینچ ہے انڈونیشیا کے جزیرے بالی اور جاوہر میں جاوہر میں بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہیں دوستو گری اور وائڈ کلر میں جو ہے یہ زیادہ دستیاب اور جنگلے گری کلر جو ہے اس کا بہت زیادہ پائی جاتا ہے لیکن وائڈ کلر میں بہت زیادہ لوگ بسان کرتے ہیں دوستو ریڈ کلر کی چونج ہوتی ہے اس کی وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے دوستو اس کی انڈےوں کی ایوڈی جو ہے وہ پائی سے آٹھ انڈے یہ فی میل دیتی ہے اور مارکیٹ میں اس کی جو پرائز ہے وہ دوستو ساتھ سو سے لے گے ایک ازار کا آپ کو آسانی سے پیر مل جاتا ہے بہت خوبصورت جو ہے وہ پرینڈا ہے یہ بھی پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو بریڈن کے حساب سے بھی بیسٹ ہے دوستو آتھوار بکتا ہے بہت اچھی مارکیٹ ویلیو ہے اس کی دوستو سٹاپ سیون کے جو مان پا چوتھے نمبر پر فنچے ہیں وہ ہے سٹار فنچے دوستو بہت زیادہ خوبصورت فنچے ہیں شمالی اور سٹاریوں میں پائی جاتی ہیں ان کا جو ہے وہ دوم سے لے کی چون جو ہے وہ زیڈ کلر کی ہوتی ہے اور واقعی یہ گورڈن کلر کی ہوتی ہیں اس کی اوپر جہاں ڈارٹ وغیرہ بنے ہوتی ہیں بہت زیادہ خوبصورت کلر ہوتا ہے اس کا دوستو اس کی بھی جو انڈوں کی ایویرز ہے وہ پوائیں سے آٹھ ہوتی ہے فی میل کا جو ہے وہ چون جو دوم کا کلر ہلکہ ہوتا ہے مل کا زرہ گہر ہوتا ہے جو بچے ہوتے ہیں ان کا کلر بھی ہلکہ ہوتا ہے دوستو اس کی آپ کو مارکیٹ پرائیس بتاتا چلوں تو یہ پندرہ سو سے دو ہزار کا جو ہے اس کا پیار آپ کو آسانی سے مارکیٹ میں سیل کھا سکتے ہیں سنگل اور کلونی میں بہت زیادہ اچھی بریڈ کرتی ہیں دوستو اور ہاتھوات سیل ہوتی ہیں دوستو ٹاپ سیمن کے اندر جو پانچ میں نمبر پر ہمارے پاس فینچز ہیں ہم کو اول فینچز کہتی ہیں دوستو نام سے یہ آپ امدازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ علو کی طرح ہوتی ہیں ان کے کلر جو ہے وہ گریہ کلر ہوتا ہے وائٹ اور بلیک کلر کی ہوتی ہیں علو نموہ نظر آتی ہیں آپ کو دوستو اس کی جو چیست ہوتی ہے سینی کی اوپر دو نیکلس نموہ جو ہے وہ دھارے ہوتی ہیں جو اس کو بہت زیادہ خوصوصر بناتی ہیں دوستو مین اور فیمل تقریبا سیم ہوتی ہیں اور جو ان کے بچے ہوتی ہیں ان کا کلر جو ہے وہ ہلکا براون ہوتا ہے دوستو پائیں سے آٹھ ہنڈے جو ہے اس کی ایوریج ہے اور وان بائی وان اور کلونی میں بہت زیادہ اچھی پجیٹ کرتی ہیں میل اور فیمل میں جو ہے وہ فارغ نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے میل اس کا جو ہے وہ سنگنگ بہت خوبصورت کرتا ہے وہی اس کا جو ہے وہ ایک پہچاننے کا طریقہ ہوتا ہے فیمل جو سنگنگ نہیں کرتی دوستو اس کی زیادہ جو ہے وہ سردی اور زیادہ گرمی جو ہے ان کے اوپر بہت زیادہ سلمدار ہوتی ہے اگر آپ نے ان کو رکھنا ہے تو آپ ان کو جو ہے وہ مسلسل آپ نے چیک کرنا ہوگا روزانہ جو ہے وہ ان کو تارہ پانی رکھنا ہوگا زیادہ تھنڈا پانی یا زیادہ گرم پانی بھی ان کو نقصان پونچاتا ہے دوستو ٹاپ سیون کے اندر جو چھتے نمبر پر ہمارے بار فینچز ہے ان کو گولڈین فینچز بھی کہتے ہیں لیڈی فینچز یا رین وہ فینچز بھی کہتے ہیں پکچر کے اندر دیکھ سکتے ہیں ان کے مختلف کلر ہوتے ہیں بہت زیادہ خوبصورت فینچز ہوتی ہیں اور بہت زیادہ کلر کے اندر پائی جاتی ہیں دوستو ان میں زیادہ ریڈ وائٹ ییلو اور پرپر کلر بغیرہ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے کلر ہوتے ہیں دوستو اس میں نار اور مانگی پہچانی ہے کہ نار کے جو جو سامنے سینے کا کلر ہوتا ہے وہ پرپر کلر ہوتا ہے دوستو اس کی ایک خامی یہ ہے کہ یہ زیادہ تر جو پیار ہوتے ہیں یہ اپنے بچے جو ہے وہ نکالنے کے بعد کچھ ہی دنوں بعد ان کو جو ہے وہ فیڈ کرانا پانے کا دیتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی بچے جو ہے وہ مرنے کا خرشہ ہوتا ہے اس کے دو ہی حال ہیں دوستو ایک تو آپ اس کی جو ہے وہ فوسٹنگ کے ذریعے بچے نکمائیں فوسٹنگ کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو بنگالی فینچز ہیں سوسائٹی فینچز اس کام کے لیے بہت زیادہ ایکسپارٹ ہیں آپ ان کے جب بھی یہ انڈے رہیں تو آپ ان کے انڈے جو ہے وہ نکال کے آپ ایک یا دو پیا یا وہ سوسائٹی فینچز کے اس کے ساتھ رکھیں اس کے بچے نکال کے ان کے نیچے رکھیں تو وہ ان بچوں میں سے جو ہے وہ جو انڈے ہوں گے ان کے ان میں سے اچھے طریقے سے وہ بچے نکال کے ان کو پھا لیں گے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کے جب انڈے نکل آئے تو آپ ان کو گرم چیزیں دینا پانے گا تھے کیونکہ اگر آپ ان کو زیادہ گرم چیزیں دیں گے تو یہ دوبارہ گرمی کی گرم ہو کے دوبارہ کیا ہیے بریڈنگ کے لئے تیار ہو جائیں گے اس لئے آپ کو چاہیے کہ جب بھی ان کے بچے نکلیں آپ ان کو گرم چیزیں دینا بلکل جو ہے وہ کم کرتے ہیں ٹرانگ یہ اپنے انڈوں کو جو ہے وہ ہیٹاپ کر کے جو ہے ان سے بچے وغیرہ نکال سکیں دوستو گولڈیر فینچ کا جو بریڈر پیر ہے کمانکیٹ سے چار ہزار سے پانچ ہزار کا آسانی سے مل جاتا ہے دوستو ٹاپ سیون کے اندر جو پہلے نمبر پر ہمارے پاس فینچز ہیں وہ ہیں سٹرابری فینچز پکچر کے اندر دے سکتے ہیں بہت زیادہ ریڈ کلر کی جو ہے یہ میل کا کلر ریڈ ہوتا ہے بہت زیادہ خوبصورت فینچز ہیں دوستو سنگاپور سے لے کر انڈیا تک جنے بھی جن درمیان میں علاقے آتے ہیں سامنے زیادہ یا کام نقدار میں پائی جاتی ہیں ایلمنٹ ڈاو آف ہنچز جو ہے دوستو اس میں انڈیا کے صوبہ گجراد کے شہر جو ہے وہ احمد آبال میں زیادہ پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کا نام یہ رکھا گیا ہے دوستو آپ تو وہاں سے یہ نکل مکانی کر کے دنیا کے مختلف علاقوں میں آ چکی ہیں وہ تقریباً ہر علاقے میں پائی جاتی ہیں دوستو پیکچر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا میل کا کلر جو ہے وہ جیڈ ہوتا ہے اس کے پڑوں کی اوپر وائٹ کلر کے دوستو ڈاڑ بنی ہوئی ہوتی ہیں اور جو فی میل ہوتا ہے اس کا کلر جو ہے وہ یلو برانگ ٹائپ کا ہوتا ہے دوستو اس میں میل جو ہے وہ جب بریڈنگ سیزن آتا ہے تو وہ سار کے پانک جو ہے وہ اٹھا کے بہت اچھی جو ہے وہ سونگنگ کرتا ہے وسلنگ کرتا ہے جو بہت زیادہ دیکھنے مالا نظارہ ہوتا ہے بہت زیادہ خوبصورت نظارہ ہوتا ہے دوستو اس کا پیر بھی مرگیر میں آپ کو جو ہے وہ آٹھ ہزار سے دہ ہزار گرس ہانے سے مل جاتا ہے دوستو بہت ہی پرافیٹ ایبل جو ہے یہ فینچیز ہیں قانونی میں وان بائی وان میچی فری جو ہے وہ بریڈ کرتی ہیں سیڈ میکس ان کے ہی جو ہے وہ پسندی تک فراغ ہے سیڈ میکس بہت اچھے طریقے سے کھاتے ہیں اور ہاتھ و ہاتھ بکتے ہیں بہت اچھی مرگیر فیلیو ہے ان کی دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میچ گتا ہوں آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر ویڈیو پسندہ ہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو انشاءالہ ملتے ہیں آپ نے ایک نئے ویڈیو میں دابطہ کیلئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ